بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاؤ ٹو یوٹیوب چینل کے طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم آج کی ویڈیو اور تمام دوستوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے کہ جو آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے یا اپنے چینل کے لیے ٹیکس کی سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مشکل یہ پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ ہر جو ٹیک اور ٹائپ کرتے ہیں ان کو بار بار اس کو ورڈ ڈاکومنٹ میں یا تو سیو کرنا پڑتا ہے مینولی یا اس کو لکھنا پڑتا ہے تو اس کا آسان ترین طریقہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ نے ایک ہی کلک میں اپنے تمام کے تمام جو آپ کے ریلیٹیڈ ٹیکس ہوں گے ان کو آپ ورڈ ڈاکومنٹ میں کیسے سیو کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاہا آپ کا کوئی سٹیپ مسنا ہو سکے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیل فل ہوگی انشاءاللہ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو فرس ٹائم ہاؤ ٹو یوٹیوب چینل کو ویزٹ کر رہے ہیں کس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے گا تاکہ جو بھی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو نوٹفکیشن میں مل سکے تو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو یہاں پہ میں یوٹیوب اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ میں ایک ٹرم اگر فور ایک زمپل میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں کہ میک منی آن لائن ویڈ اب ویڈ کے بعد میرے پاس بہت سارے اپشن آ جاتے ہیں کہ ویڈ انویسمنٹ ہے یا ویڈ آوٹ انویسمنٹ ہے آرٹیکل رائٹنگ ہے یہ مختلف ہی آپ کے پاس اپشن دے دے گا اب آپ کے جو اگر منی میکنگ پہ چینل ہے ان کو ایک ایک گو میں سیو کر لو لیکن آپ یہاں پہ آپ کو سلیکٹ کرنے کا یا سیو کرنے کا اپشن نہیں ہوتا تو آج میں آپ کے ساتھ جو ایک ٹرک شیئر کرنے لگا ہوں وہ بہت سیمپل ہے بڑے آسانی سے آپ اپنے جتنے بھی ریلیٹڈ کی ورڈز ہیں ان کو آپ ایک ایک لیک میں سیو کر سکتے ہیں یہ میتھر صرف یہاں بھی یوز نہیں ہوتا بلکہ آپ کا جو بھی ایمیج ہوتا ہے جس کا بھی آپ نے سکرین شوٹ لیا ہے آپ اس کو ایڈیٹیبل ورڈ ڈاکومنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو آج ٹپ میں شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہے کہ آپ یہ سپیسیفک ٹو کی ورڈز ہیں یہ کوئی بھی ایسا ٹیکسٹ جس کا آپ سکرین شوٹ لیتے ہیں اس کو آپ ایمیج ٹیکسٹ سے لے کر ورڈ ٹیکسٹ میں یا ورڈ ڈاکومنٹ کی فارم میں یا پلین ٹیکسٹ میں یا ایکسل فارم میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ جسٹ اس کا میں ایک سکرین شوٹ لے لوں گا سکرین شوٹ اپنا جو ایڈیا ہے میرا میں اس کو سیلیکٹ کر لوں گا کہ مجھے یہ ایڈیا درکار ہے آپ نے جسٹ اپنے ڈیسٹوپ پہ آ جانا ہے فار ایکزمپل میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈاکومنٹ وان یا ڈاکومنٹ کے نام سے سیو کر دیں تو یہ میرے پاس سیو ہو چکا ہے اب آپ نے ایک ویب سائٹ اوپن کرنی ہے آن لائن او سی آر آپ یہ جب گوگل پہ سرچ کریں گے یا اس کے سرچ بار میں ٹائپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی تو پہلی ویب سائٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ جسٹ اپنے فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے میں نے اس کو وان کے نام سے سیو کیا تھا اور یہاں پہ آپ کے پاس لینگویج کا اپشن ہے اگر آپ کے پاس لینگویج کی سچینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کر لیں یہاں پہ آپ کے پاس تین اپشن آ جائیں گے یا اس کو آپ مائکرو ساوٹ ورڈ ڈاکومنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا ایکسل میں اور یا پلین ٹیکسٹ سب اپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں میں اس کو ورڈ ڈاکومنٹ میں کنورٹ کرتا ہوں تو یہ اس کی کنورین سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ دیکھے گا یہ آپ کے پاس اپشن آ جائے گا تو یہ اس نے جو آپ کا امیج ٹیکسٹ تھا جو آپ کا سکرین شورٹ تھا اس کو ایک پلین ٹیکسٹ میں یہاں پہ کنورٹ کر دیا یہاں پہ بھی اگر آپ اس میں کوئی امیڈمنٹ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ ڈاونلوڈ آٹپوٹ فائل پہ کلک کیجئے گا تو یہ آپ کا ورڈ ڈاکومنٹ ڈاونلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے اس کو جو امیج تھا اس نے کنورٹ کر دیا ورڈ ڈاکومنٹ میں اب بھی آپ اس میں امیڈمنٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی اینیبل ایڈیٹنگ نہیں کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کو اپنے جو کی وارڈز ان کو سیو کر سکتے ہیں ایک لسٹ کی فارم میں آپ ان سب کو سیلیکٹ کر کے بولٹ فارم میں کر سکتے ہیں کامرس کی فارم میں کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے آپ اس میں ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں سیم پروسیجر ہے اس کا ایکسل کی شیٹ کے لیے اور پلین ٹیکسٹ کے لیے تو اب کسی بھی فارم میں اس کو سیو کر سکتے ہیں تو مین مقصد یہ تھا اس ویڈیو کا کہ اگر کوئی ایسا دوست جس کو جس کو کوئی بھی ایمیج کو کنورٹ کرنے ہے اگر وہ ٹیکسٹ فارم میں ہے تو اس کو آرلائن او سی آر پہ آکے ایڈیٹیبل ورڈ ڈاکومنٹ میں ایکسل میں یا پلین ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور ہاؤ ٹو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا آنے والی ویڈیوز بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہیں انشاءاللہ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی